اسلام علیکم اگر آپ کے سلائی مشین کا سپیڈ کنٹرولر یا جسے ہم فوٹ پیڈل بٹن بھی کہتے ہیں کام نہیں کرتا مشین کی سپیڈ کنٹرول نہیں ہوتی ایک دم سے مشین تیز چلنے لگ جاتی ہے یا مشین کی موٹر بہت سلو چلتی ہے تو ان تمام مسائل کا آسان حل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اسے آسانی سے گھر پہ ہوتھ ٹھیک کر سکیں میں ہوں انجینئر اسد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انجینئر سیٹ اپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں پیچ کس کے مدد سے اس کا بیک کور اتارنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک وائٹ کلر کا سرائمک سوچ نظر آئے گا اس کے ساتھ بھی دو پیچ لگی ہوں گے ان دو پیچوں کو آپ نے بہت احتیاط سے کھول لینا ہے کیونکہ یہ سرائمک کا سوچ ہوتا ہے اگر آپ نے ان پیچوں کو زیادہ ٹائٹ کر دیا تو یہ آپ کا سوچ ٹوٹ سکتا ہے پیچ کس کو انٹی کلاکوائز گمانے کے بعد آپ نے اس سرائمک سوچ کو اس طرح باہر نکال لینا ہے دوستو یہ سارا کام کرنے سے پہلے آپ نے پلک کو لازمی اتارنا ہے اگر آپ پلک کو نہیں اتاریں گے تو آپ کو الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہوتا ہے صرف پیچھے سے بٹن کو آف کرنا کافی نہیں ہوتا آپ نے پلک کو لازمی اتارنا ہے اس فیچ کو باہر نکالنے کے بعد آپ اس کے یہ والے نٹ کو پلاس کی مدد سے کھول لیں اس پوائنٹ پہ آپ کو دو نٹ نظر آئیں گے پہلے نٹ کے ساتھ آپ کی تار اٹیچ ہوگی اور دوسرے نٹ کے ساتھ یہ جو آپ کو نیچے ایک پتری سے نظر آ رہی ہے یہ جڑی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے اوپر والا نٹ کھولنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نٹ بس کھلنے ہی والا ہے جیسے ہی یہ نٹ کھولے گا تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ تار اتر جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک دوسرا نٹ نیچے نظر آئے گا اس والے نٹ کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی میٹل کی پتری ہے وہ جڑی ہوگی تو اس نٹ کو بھی ہم نے کھولنا ہے اس نٹ کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ پیچ ہوگا پیچ کے اوپر آپ نے فنگر رکھنی ہے اور نٹ کو گمانا شروع کرنا ہے تو آپ کا یہ بھی نٹ کھول جائے گا اس نٹ کو سارا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلا کریں اور پتری کو سائیڈ پہ کر دیں جو ہی آپ پتری کو سائیڈ پہ کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو کاربن گریفائٹ کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نظر آئیں گی یہ سوچ یہاں سے لے کے اوپر تک جو ہے ان چھوٹی چھوٹی پلیٹوں سے بڑا ہوا ہوتا ہے اور اس پوائنٹ پہ جا کے یہ پلیٹیں جڑتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس پتری کو نیچے کرتے ہیں تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بہت نیچے جا چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ جو پلیٹیں ہیں وہ گیس چکی ہیں گیس کے ختم ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا زیادہ گیپ بن گیا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے دو تین پلیٹوں کو باہر نکال لیں گے یہ میں آپ کے سامنے نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہ ساری پلیٹیں باہر نہیں نکال لیں کیونکہ اگر آپ ساری پلیٹیں باہر نکال لیں گے تو واپس ڈالنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم تھوڑی سی پلیٹیں باہر نکال لیتے ہیں جن کو ہم بعد میں آسانی سے اس کے اندر فٹ کر سکیں ان پلیٹوں میں سے کرنٹ گزرتا ہے اور سپارکنگ ہوتی ہے سپارکنگ کی وجہ سے وقت کے ساتھ کچھ پلیٹیں ختم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ سپیس پروڈیوس ہو جاتی ہے اس سپیس کو یا گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کے لئے ہمیں الومینم فائل کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کسی بھی سیکرٹ کی ڈبی میں سے بھی نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کپر کی تار کا کچھا بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں الومینم فائل کی جو شائننگ والی سرفیس ہے یعنی جو میٹل والی سرفیس ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور ساتھ ہی آپ اس کو فولڈ کرتے جائیں فولڈ کرنے کے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی شائننگ والی جو میٹل والی سرفیس ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف رہنی چاہیے کیونکہ اس میں سے کرنٹ پاس کرنا ہے اگر یہ میٹل والی سرفیس اوپر کی طرف نہیں ہوگی تو آپ کی کرنٹ پاس نہیں ہوگی اس لئے آپ نے اس کو ہمیشہ اوپر کی ہی طرف رکھنا ہے فولڈ کرتے کرتے ہم اس کو کاربن کی جو پلیٹ ہے جتنی اس کی جڑائی ہے اتنے سائز کا اس کو ہم بنا لیں گے تاکہ ہمارا یہ جو فولڈ کیا ہوا پیس ہے اس سراخ کے اندر ایزیلی فٹ ہو سکے جہاں سے ہم نے یہ پلیٹیں نکالی ہیں اب ہم اس سراخ کے اندر اس کو ڈالیں گے اور اوپر سے پریس کریں گے فنگر کی ہی مدد سے ہم اس کو پریس کریں گے اگر آپ نے یہ فولڈڈ پیس بہت بڑا بنا دی ہے تو آپ کا پیس اس سراخ کے اندر فٹ نہیں ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ اس سراخ کے جتنا ہی آپ نے یہ فولڈڈ پیس بنانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایزیلی اس سراخ کے اندر یہ پیس فٹ ہو چکا ہے اس کو اچھی طرح پریس کرنے کے بعد جو باقی کی پلیٹیں رہ گئی ہیں ہماری جو ہم نے دو تین نکالی تھی وہ واپس یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے لگا دینی ہے ون بائی ون کر کے ہم ان پلیٹوں کو اس کے اوپر لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ پریس کرتے جائیں گے یہاں پہ جو آپ کی لاسٹ والی پلیٹ ہے اگر وہ کافی گس چکی ہے تو آپ اس کو نہ لگائیں اگر وہ ٹھیک حالت میں ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں واپس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساری پلیٹیں اس کے اوپر لگا دی ہیں اس کے بعد یہ جو پتری ہے اس کو ان پلیٹوں کے اوپر لاکے تو آپ اس نٹ کو ٹائٹ کر دیں اگر آپ کی یہ پتری کافی اوپر اٹھ چکی ہے تو آپ ایک پلیٹ کو باہر نکال لیں میں ایک پلیٹ کو باہر نکال لیتا ہوں ویسے بھی یہ آخری پلیٹ تھی اور کافی گس چکی تھی تو اس کو باہر نکال کے تو دوبارہ اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اس جیس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کی آخری پلیٹ ہے یہ بلکل سراخ کے اوپر ہونی چاہیے اور پتری جو ہے وہ بلکل سرامی کے باڈی کے ساتھ بیٹھی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ اس کا نٹ ٹائٹ کر لیں پہلے اسی نٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کریں گے اس کے بعد اوپر والا جو تار ہے تار لگانے کے بعد اوپر والا نٹ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوائنٹ ہمارا پہلے نیچے دبا ہوا تھا وہ اوپر اٹھ چکا ہے اور ہمارا یہ جو اوپر والا لیور ہے اس پوائنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹچ ہو رہا ہے اب ہم اس کے اوپر تار کا تھمبل لگائیں گے اس سے پہلے یہاں پہ ایک واشر ہوگی وہ بھی اس کے اندر آپ نے لازمی دینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واشر کو دینے کے بعد یہ ہمارے پاس تار کا تھمبل ہم نے لگا دیا ہے اور اوپر یہاں پہ جو ہم نے نٹ اتارا تھا اس کو بھی لگا دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو واقعی یوسفل ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا تو ہم جلدی سے اس کا نٹ لگا لیتے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے اس کو دوبارہ فٹ کس طرح کرنا ہے دوستو اس سوچ کو واپس اپنی جگہ لگاتے وقت آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ بلکل باڈی کے ساتھ بیٹھا ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے درمیان کوئی تار وغیرہ نہیں آنی چاہیے اس سوچ کو پروپرلی الائن کرنے کے بعد اس کا پہلا پیج لگائیں گے پہلے پیج کو بھی آپ نے ٹائٹ نہیں کرنا اس کو ڈیلا ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد دوسرا پیج اپنی پوزیشن پر لگائیں گے اس پیج کو بھی آپ نے ابھی ٹائٹ نہیں کرنا اس کو ایسے ہی ڈیلا رہنے دینا ہے دونوں پیچوں کو ہلکا سا لگانے کے بعد اب آپ نے اس کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے آپ نے ایڈجسمنٹ اس طرح کرنی ہے کہ یہ سب سے نیچے والی پوزیشن میں ہونا چاہیے یعنی کہ یہ جتنا نیچے ہو سکتا ہے آپ نے اس کو نیچے کر لینا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ اپنی پوزیشن پر پرفیکٹ آ چکا ہے تو آپ نے اس کو انگوٹھے سے پریس کر کے دونوں پیچوں کو ٹائٹ کر دینا ہے ان دونوں پیچوں کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹائٹ کر دیں گے تو یہ سرائمی کا سوچ ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے اس لئے آپ نے ان کو ہلکا سا ٹائٹ رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کا کور واپس بند کریں گے خیال رہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو ننگی تار ہے وہ باڈی کو ٹچ نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی تار یا جوڑ اس طرح کا ہے تو آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے ٹیپ لپیٹ دیں اس کا کور واپس لگانے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے سپیڈ کنٹرول کر رہا ہے پہلے ان دو پوائنٹس کے اندر کور کو دیں گے اس کے بعد ہم اس طرح کور کو بند کر دیں گے اور لاسٹ پہ اس کا یہ جو پیچ ہے جو ہم نے اتارا تھا اس کو واپس اپنی پوزیشن پہ لگا دیں گے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے انداز سے اس کی سپیڈ کنٹرول ہو رہی ہے دوستو مجھے دیں اجازت ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ